چندگر سمیت پنجاب ہریانہ میں ایک بار پھر سے موسم میں بدلاو دیکھنے کو ملے گا حالانکہ اب آنے والے دو سے تین دن اگر ہم بات کریں ایک مارچ دو مارچ کو بھی موسم میں بدلاو کی بات کی جا رہی ہے ویدر ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو اس بار جو بتایا جا رہا ہے کہ ایک مارچ کو بھی جو اورنج ہے الرٹ دیا گیا ہے اس کے بعد یلو الرٹ دیا گیا ہے کس طرح کا موسم میں بدلاو رہنے والا ہے ہمارے ساتھ سینئر ویدر ڈپارٹمنٹ کی آفیسر موجود ہیں اے کے سنگ جی سر جس طرح سے آپ نے بتایا ہے کہ کافی اب آنے والے دنوں میں ویسٹرن ڈسٹربینس کی وجہ سے جو ہے دوبارہ سے موسم میں بدلاو ہوگا کس طرح سے بدلاو دیکھنے کو ملے گا اور کہاں کہاں دیکھئے جہاں تک موسم کا سوال ہے آج اور کل موسم سس کرانے والا ہے لیکن ایک تاریخ سے ویسٹرن ڈسٹربینس کے چلتے موسم میں پھر سے بدلاو آنے والا ہے اور ایک تاریخ سے آپ کو ویسٹرن ڈسٹربینس جو ایمپیکٹ کر رہا ہے اس کے قارن پورے پنجاب ہریانہ اور چندگڑھ میں ایک تاریخ کو 30 سے 40 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہوایے چل سکتی ہے باریس ہو سکتی ہے تھنڈر اور لائٹنگ بھی ہو سکتی ہے یہ ویڈی آ رہا ہے ایک تاریخ کو لیکن اس کا ویسٹ پارٹ جو رہے گا دو تاریخ کو آپ کو رہنے کی سمبھاؤنا ہے جبکہ آپ کو ہیل کی بھی سمبھاؤنا ہے تھنڈرنگ کی بھی سمبھاؤنا ہے لائٹنگ کی بھی سمبھاؤنا ہے اور ہوایے چالیس سے پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے چل سکتی ہے اور جہاں تک تین تاریخ کا سوال ہے تو تین تاریخ سے آپ کو موسم آپ کو سدھرنا شروع ہو جائے گا ایک تاریخ کو ہم نے یلو وارننگ لکھا ہوا ہے اور دو تاریخ کو ہم لوگوں نے اورنج وارننگ اس کے لئے رکھا ہوا ہے تو سر کس طرح سے اس کے بعد میں کچھ بدلاب ہوگا کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ ایک اور دو کو موسم میں رہے گا یہ سبھی جیلوں میں ہے یا کچھ نورتن پارٹ میں رہنے والا ہے نہیں دیکھیں ایک تاریخ کو جو ہو اسکٹرڈ پارٹ میں رہنے والا ہے کہ کب سے کم آپ کو 50% جیلے آپ کو کبر ہو جائیں گے اور یہ ہے دو تاریخ جو ہے فیرلی وائیڈ سپرڈ ملکہ کرب 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 آپ کو 75% جیلے آپ کو کبر ہو جائیں گے سر یہ میپ کے ثورت سمجھنا چاہیں گے کہ کس طریقے سے آپ لوگ ایکزیمن کر رہے ہیں اور یلو ایلوٹ آپ نے بتایا گے یہ آپ کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یلو ایلرٹ ہے یہ یلو ایلرٹ ہے اور یہ بھی آپ کو یلو یہ ہمارا پنجاب کا پارٹ ہے یہ ہمارا ہریانہ کا پارٹ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو سمبھاؤنا ویعت کی ہے اس کا significance بھی دیا ہے جو بلیک کلر میں ہے کہ تھنڈر اور لائٹنگ کی سمبھاؤنا ہے اور اس کے ساتھ بارس کی بھی سمبھاؤنا ہے جب ہم اس میں چلے جاتے ہیں اس میں چلے جاتے ہیں دو مارس میں تو دیکھیں ہم نے اورنج ایلرٹ دیا ہوا ہے اورنج ایلرٹ میں ہم نے تھنڈر اور لائٹنگ کا تو دیا ہوا ہی ہے ساتھ ساتھ ہم نے ہیل کی بھی وارننگ دی ہوئی ہے یہ سب جو دکھا رہا ہے وہ ہیل کی بھی وارننگ دی اس کے آپ نیکس ڈے دیکھیں گے تو الڈو یہاں پر اب جو ہوا ہے ملکہ اب جو ہمارا بولیٹن ہوا ہے یہ آپ کو ساڑھے آٹھ پجے کا ہے اس میں تھوڑی موڑی سمبھاؤنا اتنی زیادے سمبھاؤنا کہ تین تاریخ سے آپ کو موسم سدھرنا شروع ہو جائے گا اور ہماری جو وارننگ جو ہوتی ہے وہ اگلے پانس دنوں کا ہی ہوتی ہے اگلے پانس دنوں کا ہی ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا موسم رہے گا وہ تو ہم ایک آرڈنگلی ہم بتاتے رہیں گے تو سر جو یلو ایلٹ یا اورنج ایلٹ اس کے بعد جو ہے وہ موسم ساف ہوگا یا پھر کچھ تھن بڑھنے کی بھی کچھ بات نہیں دیکھیں یہ سب جو ہے آپ کو ڈبلو ڈی کے چلتے آ رہا ہے اور آلریڈی جو سمر سیزن جو ہے اب دھیرے دھیرے اس کی شروعات ہو چکی ہے تو جو بھی آپ کو ٹیمپریچر ڈرپ ہوگا تھنڈر اور لائٹنگ کے چلتے ہیں جب بھی آپ کو تھنڈر اور لائٹنگ ہوگی تو اس کے چلتے ہیں ٹیمپریچر تو ڈرپ آپ کو ہونے ہی مالا ہے جب بھی آپ کو تھنڈر ہوگی یا لائٹنگ ہوگی تو اس کی انرجی جو ہوتی ہے اس کے چلتے ہیں آپ کو کچھ دیر کے لیے آپ کو ٹیمپریچر ڈرپ ہو جائے گا لیکن تھنڈ کی واپسی نہیں ہوگی کیونکہ سوری کی کرنے ابھی بھی تو صاحب یہ اورنج یا پھر یلو ایلڈ کی بات کی جاتی ہے تو اس میں کچھ نقصان وغیرہ یا کچھ وارنگ وغیرہ دی گئی ہے ہاں نہیں ہاں کسانوں کو تو ہم نے آرڈی وارنگ دی ہوئی ہے کہ جیسے ہم نے ایکسپیکٹ کیا ہے کہ تیس سے چالیس کلومیٹر پتی گھنٹے کے رفتار سے یا پھر چالیس سے پچاس کلومیٹر پتی گھنٹے کے رفتار سے آپ کو ہوایں چلنے والی ہے تو اس میں یہ بھی سمبھاؤنا بنتی ہے کہ آپ کے خیت میں جو کھاڑی فسل ہے وہ آپ کو گر سکتی ہے اس کے علاوہ آپ جو کمجور اسٹرکچر ہے اس کے پاس آپ نہ جائیں یا پھر اس کے سورجشک آپ کو پر انتجام کریں یا پھر تھنڈر اور لائٹنگ کی سمبھاؤنا ہے تو بہتر ہے کسی ریٹر جتنے بھی پروٹیکشن ہے وہ آپ لیں کسی پیڑ کے نیچے سلٹر نہ لیں یا پھر جہاں پر آپ کو کوئی وارڈر سورس ہے جہاں پر تھنڈر گرنے کے سمبھاؤنا ہے وہاں پر آپ سے سلٹر نہ لیں کسی بزلی کے کھمبے کے نیچے لیں یہ سب آپ کو تھنڈر اور لائٹنگ سے سمبھاؤنا ہے وہ ایک یا دو تاریخ کو آپ کو بھرتی پڑیں گی تو بلکل جیسے سار نے بتایا کہ یلو ایلرٹ اورینج ایلرٹ حالان کی موسم کے جس طرح سے پورا دیکھا جاتا ہے اسی حساب سے حالانکہ ویسٹن ڈسٹرمنس کی وجہ سے اب آنے والے دنوں میں جیسے سر نے بتایا کہ ایک مارچ اور دو مارچ کو ہونے والا ہے لیکن اس میں بڑا دھیان رکھنے والا ہے جیسے کسانوں کو بھی وان کیا گیا ہے اور لوگوں کو بھی وان کیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے یا الڈرٹ جاری کیا گیا ہے اور موسم میں جرور بدلا ہوگا لیکن اس کے بعد موسم جو ہے وہ ٹھیک ہوگا موسم کھلے گا حالانکہ ویسٹن ڈسٹرمنس اگر آگے ہوتی ہے تو اس کا ساتھ کے ساتھ جو ویڈرٹ ڈپارٹمنٹ جانکاری دیتا ہے اس کے بارے بتا دیا جائے چندگر سے کیمرامین سکجندہ سنگھ کے ساتھ منوجراتی نیجیٹین